ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ آشا ہے کہ آپ لوگ ٹھیکی ہو گئے تو آپ سبی کا سواگت ہے اپی شور نمبر ٹو میں تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چین سکائب نہیں کیا ہے تو پریشن سکائب کر دیجئے گا اور ساتھی نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے بہت زیادہ ہی موٹیویٹ کرتا ہے اور بھی ایسی نئی نئی ویڈیو بنانے کے لیے تو یہ میری آپ سے ہاں چھوڑ کے وینتی ہے کہ پلیس آپ لوگ میرے لیے فوٹی کمنٹ کر دیجئے گا اگر آپ فوٹی کمنٹ کرتے ہو تو میں آپ کے لیے اگلی ویڈیو جھلدی بنا کے لاؤں گا چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جب ویڈیو کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جو نکو مزیو ہوتا ہے یہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مجھے یہ سسٹم بلکل بھی پسند نہیں ہے ہمارے سکول کے اندر جب بھی بچے ڈیٹ کے کوڈنگ برابر آتے ہیں تو ہمیں صفائی نہیں کرنی پڑتی ورنہ ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے یہی پہ نکو مزیو صفائی کر رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ جو لیمینہ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور یہ کہتی کہ نکو مزیو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اب یہاں پہ نکو مزیو کو لگتا ہے کہ یہ اسے جب پرپوز کرنے والی ہے جس کے بعد لیمین کہتی کہ مزیو کو تم سے یہاں پہ ایک بک مانگ رہا تھا ہے نا تو یہ بولتا ہے کہ ہاں وہ ایک بک مانگ رہا تھا مجھے یاد آیا لیمین کہتی کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا اس بک ہو میں لے جا سکتی ہوں مکو کے پاس تو یہاں پہ نکو کہتا ہے کہ لیمین میرے پاس ایک بہت اچھا ایڈیا ہے کل تم یہاں پہ میرے جو کلب ہے اس میں آ جانا اور حصہ میں جو اینو ہے وہ بھی جو ہے آ جائے گا اور جس کے بعد تم دونوں ہی کلب میں آ جاؤ گے اور یہاں پہ جو ہے باتجیت کر سکتے ہو جس کے بعد لیمین کہتی کہ تم تو صحیح میں سماٹ ہو میں تم کو گل سمستی تھی لیکن تم کافی سماٹ ہو پھر لیمین جو ہے یہاں پہ گیٹ کو کھولنے کوئش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ نوٹیس کرتی کہ جو گیٹ ہے وہ بند ہے جس کے بعد یہ دونوں آواز مار رہے ہوتے ہیں لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی یہاں پہ جو لیمین ہوتی ہے اس کی طویعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور اس سے جہاں بہت زیادہ گرمی لگنے لگ جاتی ہے اور عجیب سے حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے تب ہی جو نیکو ہوتا ہے وہ یہاں پہ کولنگ سپریے کو لیتا ہے اور اس کے اوپر مارنا شروع کرتا ہے اور یہ یہاں پہ عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہے اور لیمین ایک دم سے نیکو کے اوپر آکے گر جاتی ہے اور یہاں پہ یہ دونوں ہی جہاں نیچے گر جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے کہ نیکو اپنے کپڑوں کو اتارنا شروع کر دیتی ہے اور یہ یہاں پہ اوپر والے کپڑے بھی اتار دیتی ہے اس کے وقت لیمین دوبارہ سے نیکو کو پکڑ لیتی ہے اور نیکو کہتا ہے کہ پلیس مجھے ٹچ مند کرو لیکن ہم دیکھتے کہ یہ دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں تب ہی آواز آتی ہے کیا اندر کوئی ہے تو نیکو کہتا ہے کہ ہاں میں اندر ہوں تب ہی ان کی ٹیچر گیٹ کو کھولتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ یہ دونوں بہت زیادہ قریب ہے تیچر بولتی ہے ٹھیک ہے جب تمہارا ہو جائے تب میں آ جاؤں گی نیکشین میں ہم لیمن اور نیکو کو دیکھ پاتے ہیں یہاں پہ نرس بول رہی ہوتی کہ اچھا ہوا کہ جو لیمن ہے اس کی حالت بری نہیں ہوئی ورنہ اس بیماری سے تم مارے بھی جا سکتے تھے تب ہی جو تیچر ہوتی ہے یہ بولتی ہے کہ تم آج کی رات پورا جہاں نرسنگ ہوم میں رہو گے اور یہاں پہ کل جہاں تم سکول میں آوگے اور ٹیچر نرس کو بولتی کہ میں ان کی جمہداری تم پر چھوڑ کے جاتی ہوں تب ہی یہاں پہ نیکو کہتا ہے کیا آپ اور ٹیچر کلوس فرینڈ ہے تو یہاں پہ ٹیچر کہتی کہ ہاں وہ اور میں کلوس فرینڈ ہے ہم دونوں سکول سے ہی فرینڈ ہے جس کے بعد ہم نیکش ڈے کے سین کو دیکھ پاتے ہیں یہاں پہ نیکو فون چلا رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ جو اینا ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ تم ٹھیک تو ہونا تو نیکو بولتا ہے کہ یہاں میں ٹھیک ہوں اینا بولتی کہ میں تمہاری لنچ لے کے آئی ہوں تو یہاں پہ ٹیچر بولتی کہ ٹھیک ہے میں باہر جلی جاتی ہوں اور تم لوگ چاہو تو دو گیٹ ہے اس کو جہے اندر سے بند کر سکتے ہو اور یہاں پہ روم کا استعمال کر سکتے ہو یہی پہ نیکش ہوستا کہ آخر کار اسے جہے ٹیچر بنایا کس نے ہے جس کے بعد اینا کہتی کہ میں تمہارے لیے جو لنچ ہے وہ لے کے آئی ہوں اور یہ جہے یہاں پہ لنچ کو نکالتی ہے اور یہ بولتی کہ چلو ہم لوگ ساتھ میں کھاتے ہیں پھر یہ دونوں پریئر کرتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں نیک بولتا ہے یہ کھانا تو بہت اچھا ہے تو یہاں پہ اینا بولتی کہ بتا ہو کہ یہ کتنے کا ہے تو یہ بولتا ہے کہ چار سو یان کا تو اینا بولتی کیوں نہ پریس کو بڑھایا جائے اور یہ جہے سوس کو نکال لیتی ہے اور یہ بولتی کہ اس سے پریس بڑھ جائے گا اور جس کے بعد یہ سوس کو ڈالتی ہے اور یہاں پہ نیک جو ہوتا ہے سوس کو کھاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ اچھا ہے یہ جہے پورے چھہ سو یان کا بن چکا ہے اب تب ہی ان کی آواز سن کے جو لیمن ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ لگتا ہے کہ تم لوگ کافی فن کر رہے ہو تب ہی اینا بولتی کہ تم ٹھیک تو ہونا تو یہ بولتی کہ ہاں میں تو ٹھیک ہو بلکل لیکن کل کیا ہوا تھا یہ بات مجھے بلکل بھی یاد نہیں ہے یہاں پہ نیک بہت زیادہ ہی چوک جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہاں پہ جو ٹیچر ہے وہ جو ہمیں لے کے آ گئی تھی تو لیمن بولتی کہ لگتا ہے کہ ٹیچر نہیں میری ڈرس بدلی تھی تو یہاں پہ نیک بولتا ہے کہ یہاں ٹیچر نہیں ڈرس بدلی تھی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا تب ہی لیمن کہتی کہ ویسے یہاں پہ خزمو کافی اچھی ہے کیا ہے یہ جس کے بعد یہاں پہ جو اینا ہوتی ہے یہ بولتی کہ یہ رائز بول ہے اور یہ اسے رائز بول کھلا جاتی ہے نک کہتا ہے کہ وہ تو میرا لنچ بوکس تھا تب ہی اینا نک کو دیکھتی ہے اور یہ بولتی کہ تم یہاں پہ ایسا مو بنا کے کیوں بیٹے ہو کیا تم ایسا لگا کہ تم نے انٹریک لی اس کو جیک کس کر لیا تو نک بولتا ہے کہ میں یہ سب نہیں سوچتا ہوں تو لیمن کہتی کہ پھر تم شرما کیوں رہے ہو تب ہی یہاں پہ میانو آ جاتا ہے اور یہ لیمن سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا میں تمہارے لیے گفٹ لے گیا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم پہلے ٹھیک ہو چکی ہو تمہیں اس کی بلکل بھی جوت نہیں ہے تو یہاں پہ لیمن کہتی کہ نہیں میری طبیعت بہت خراب ہے مجھ سے تو کھانا کھایا بھی نہیں جا رہا تب ہی میانو دیکھتا ہے کہ لیمن کے موں پہ کھانا لگا ہوا ہے اور یہ اسے اٹھاتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو لگتا ہے کہ تم کھا نہیں سکتی ہو تب ہی چینہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتا ہے کیا تم میرے ساتھ پڑھائی کرنے کے لئے چلنے والے ہو تو یہاں پہ میٹسوکی بولتا ہے کہ نہیں میں ابھی نہیں جا سکتا مجھے تھوڑا کام ہے جس کے ہم میٹسوکی کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیمن اور یہاں پہ تم اپنا دھیان رکھنا اور یہ یہاں سے سلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہوتی ہے اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیا میں یہاں پہ اپنے دوستوں کو لے کے آ سکتا ہوں تو پریزیڈنٹ بولتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھت نہیں ہے جتنے لوگ آئیں گے اتنا مجھے اچھا رہے گا نیکشن میں ہم نک کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بچ ٹینڈ پہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی بہن بولتی کہ مجھے آپ کی جہ بھوجہ چنتہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی فرنڈ نہیں ہے سکول کے اندر جو پیپل ہوتے ہیں ان کو ہائی سکول کے بعد اکیلے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی فرنڈ ہونی چاہیے ویسے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ٹیچر کو چھوڑ کے کتنے بندوں سے اور بات کرتے ہیں نک بولتے کہ میں پورے پانچ بندوں سے بات کرتا ہوں تو یہاں پہ جو اس کی بہن ہوتی ہے یہ بولتی کہ صحیح میں میں آپ کو اتنا پشان کرتے ہوں کہ آپ یہاں پہ جہ مجھے جھوٹ بولنے لگے ہیں جس کے بعد ہم نیکین میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نک جہ سکول میں آیا ہوتا ہے تب ہی جو لیمن ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ فائنلی مجھے یاد آیا گیا کہ کل کیا ہوا تھا تو نیک بولتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ جو بھی کچھ ہوا تھا اس میں میری کئی غلطی نہیں ہے اور میں نے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا تب ہی لیمن بولتی کہ تم پاگل ہو گئے ہو مجھے یاد آگا کہ تم نے کہ میں اور میرسو کو تمہارا جو کلب ہے اس میں آ سکتے ہیں تو تم نے یہاں پہ ریجمنٹ کر دی ہے نا تو یہاں پہ نیک بولتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی ریجمنٹ کر دی ہے تم دونوں آ سکتے ہو جس کے بعد ہم اینا اور نیک کو دیکھ پاتے ہیں یہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو نیک ہوتا ہے وہ اینا کو بولتا ہے کہ جو لیمن ہے اور جو مک ہے وہ دونوں آنے والے ہیں اینا بولتے کہ میں بھی آؤں گی پھر ہم دیکھتے کہ یہاں پہ اینا کا ٹوٹرل بیلنس جو ہے ایک ہزار رہ جاتا ہے جس کے بعد نیشن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ سنتارو نام کا ایک لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج مجھے جو پریزیڈنٹ میٹنگ میں جانا ہے ویسے میں کافی خوش ہوں کی یہاں پہ بہت سارے جو بندے ہیں وہ جو آ رہے ہیں لیکن پہلے میں پریزیڈنٹ میٹنگ کو ٹرن کر کے آتا ہوں تبھی یہاں پہ جو کیمریاں ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ میں نے آپ کی جو کتاب ہے وہ جو لے کے آ گئی ہوں تو یہاں پہ سنتارو بولتا ہے کہ تم کافی اچھا کام کرتی ہو اور اس کے سر پہ ہاتھ فیرتا ہے اور یہ بولنے کے بعد چلا جاتا ہے یہاں پہ تو کیمریاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تبھی یہاں پہ جو اینا ہوتی ہے یہ وائس پریزیڈنٹ سے پوچھتی ہے کہ آپ دونوں کا کیا چلتا ہے تو وائس پریزیڈنٹ بولتی کہ اصل میں میں اور سنتارو بچپن کے دوست ہیں تبھی یہاں پہ اینا کہتی اس کا مطلب جو کیمریاں ہے وہ جہاں گھر توڑنے والی رڑکی ہے تبھی ہم یہاں پہ لیمن اور مک کو دیکھتے ہیں وہ دونوں یہاں پہ آ چکے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ کتاب چوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ مک بولتا ہے کہ آپ کے پاس تو بہت ساری کتابیں ہیں وائس پریزیڈنٹ بولتی کہ تم جونسی چاہو وہ کتاب لے سکتے ہو اور اگر تم چاہو تو تم یہاں پہ جو ہمارا کلب ہے اس کو بھی جہاٹینڈ کر سکتے ہو تو مک بولتے کہ مجھے معاف کیجے گا لیکن میں اپنے کلب کے ساتھ کافی زیادہ بجی ہوں تو وائس پریزیڈنٹ بولتی کوئی بات نہیں لیکن اگر چاہو تو تم اپنی کیوٹ گرفن کے ساتھ اس کو جوئن کر سکتے ہو یہ سننے کے بعد جو لیمن ہوتی ہے وہ سرما جاتی ہے اور یہ بولتی کہ میں تو سپورٹس کلب میں ہوں تو یہاں پہ یہ بولتی کوئی بات نہیں تم دونوں کلب کو جوئن کر سکتی ہو اور وائس پریزیڈنٹ بولتی کہ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ جو ٹائم ہے وہ بھی سپینڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میں اس کا بوائی فینڈ نہیں ہوں ویسے بھی یہ بہت زیادہ پوپولر ہے تو یہ یہاں پہ کسی کو بھی پٹا سکتی ہے اب یہ سننے کے لیمن گصہ ہو جاتی ہے اور یہ بولتی کہ میرا کوئی بھی بوائی فینڈ نہیں ہے بھلے ہی میں پوپولر ہوں لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ میں کسی کو بھی اپنا بوائی فینڈ بنا لوں گی میک بولتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا لگتا ہے کہ میں نے کچھ گلت کہہ دیا تب ہی یہاں پہ وائس پریڈن بولتی کہ تم دونوں تو بالکل جو کپل ہیں ان کی طرح جہاں پہ ایکٹ کر رہے ہو تب ہی میک بولتا ہے کہ نہیں ہم لوگ کپل نہیں ہیں ویسے ہی میری پہلے ہی گل فرنڈ ہے اب یہ سننے کے بعد جو لیمن ہوتی ہے اس کے پیروں سے جمین کسک جاتی ہے اور لیمن کہتی کہ تمہاری گل فرنڈ ہے تو یہاں پہ میک کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میں نے تمہیں اس کے بارے بتایا نہیں کیا تب ہی نک کہتا ہے کیا وہ یہاں پہ چیہائے ہے تو یہاں پہ میک کہتا ہے کہ یہاں وہ چیہائے آئی ہے میں اگلی بار تمہیں جہاں پروپرلی ملوا دوں گا اس سے فلال کے لیے تو میں جاتا ہوں کیونکہ میں ابھی بیجی ہوں جس کے بعد میک لیمن کو کہتا ہے کہ لیمن چلو ہم لوگ شوپنگ پہ چلتے ہیں تمہیں چلنا تھا نا تو یہاں پہ لیمن کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا لیکن مجھے یہاں پہ اس کلپ کو جوئن کرنا ہے اس لیے میں یہاں پہ تھوڑا رکھنے والی ہوں تو میک جو ہے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم یہاں پہ لیمن کو دیکھتے ہیں جو اپلیکیشن فرم کو بھر دیتی ہے جس کے بعد ہم لیمن اور میک اور اینا کو دیکھ پاتے ہیں جو یہاں پہ ہوتل کے اندر آئے ہوتے ہیں یہاں پہ جو نکھ ہوتا ہے یہ یہاں پہ اینا سے پوچھتا ہے کہ تم اپنا بل بھرنے والی ہو نا تو اینا بولتی کہ ہاں میں بل کھل اپنا جو بل ہے وہ بھرنے والی ہو لیکن تم کتنے عجیب بندے ہو یہاں پہ ایک لڑکی کا بھی بریک اپ ہوا ہے اور تم یہ سوال پوچھ رہے ہو جس کے بعد یہ لوگ کھانا کہتے ہیں پھر یہاں پہ نکھ کہتا ہے کہ تم لیمن یہاں سے چلی جاؤ ہم لوگ یہ بل پے کر کے آتے ہیں پھر یہاں پہ اینا بولتی کہ تم صحیح میں بل پے کرنے والے ہو تو نکھ بولتا ہے کہ میں سب اپنا بل پے کروں گا اور جیسے نکھ بل پے کرنے کے لئے جاتا ہے تب ہی اینا فرس کو چیک کرتی ہے اور یہاں پہ پھر سے اس کے پیسے نہیں ہوتے اور اینا کا جو اماؤنڈ ہوتا ہے پھر سے دو ہزار ین ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتی ہے وہ یہاں پہ گھوم رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ لیمن کو دیکھتی ہیں اور یہ پوچھتی کہ آخر کار تم اتنی لیٹ تک یہاں پہ کیا کر رہی ہو تب لیمن بولتی کہ میں پریشٹک کر رہی ہو ٹیچر بولتی کہ تمہیں گھر جانا چاہیے اگر تم کہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں لیمن بولتی ہے ٹھیک ہے میں ایک بار اور دوڑ لوں پھر آپ چل پڑنا جس کے بعد ہم دیکھتے کہ اپیشوڑ یہی پہ کتم ہوتا ہے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے جن سکائب کلی جے گا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جب تک لئے بائی بائی